ایشٹی سچی کہانیوں پر آپ سبھی کا سواگت ہے آج میری بیٹی جینب نے میرا سر فکر سے انچا کر دیا آج میری بیٹی نیٹ میں پورے 690 نمبر لاکر میرا نام روشن کر دیا اور میں بلکل اس کو اسلامی طریقے سے ہی پرورس کی تھی جیسے اس کی ماں تھی بلکل اپنے ماں کے نقصے قدم پر تھی میری بیوی کو کسی نے بینہ ہجاب کے آج تک نہیں دیکھا تھا اور میری بیٹی بھی ایسے ہی تھی میری بیٹی اسکول سے لے کر کالیج تک جامعہ سے کیا تھا لیکن میری بیٹی کا کسی نے ہاتھ تک نہیں دیکھا تھا وہ پورے ہجاب میں رہ کر اپنی پڑھائی مکمل کر رہی تھی اور ہر کلاس اور کالیج کی ٹوپر تھی میں نے تو کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری اولاد بھی میرا نام روشن کرے گی اور آج میری بیٹی پڑھائی میں ہم دونوں میاں بی بی کا نام روشن کر دیا ہے آج میں اپنے بیتے ہوئے کل کو سوچتا ہوں کوئی نہیں ہرا سکتا ٹھیک اسی طرح میں بھی اپنی بی بی کو پچیس سال پہلے ہرانے کی کوشش کی تھی اور میں بری طرح سے ناکام رہا اور اس ہار نے مجھے پوری طرح سے بدل کے رکھ دیا تھا یہ پچیس سال پہلے کی بات ہے جب میری شادی ہوئی تھی شادی کے رات میں نے بی بی کو سکتی سے منع کر دیا تھا کہ میرے دوستوں کے سامنے یہ پردے کا ناٹک نہ کرنا میرے دوست میری بی بی سے ملنا چاہتے ہیں اگلے دن دوست نے دعوت کی تو بی بی نے وہاں پر جانے سے بھی منع کر دیا میں نے تلاک کی دھمکی دے دی تب وہ بولی مجھے فجر تک کا محلت دے دے اللہ اپنی قدرت دکھائیں گے اگر نہیں تو میں پردہ کرنا چھوڑ دوں گی میں رات بھر جیت کا جشن منایا کیونکہ میں جانتا تھا کچھ نہیں ہوگا مگر جیسے ہی فجر کا آجان ہوا میں اپنے کمرے کے اندر داخل ہونے لگا دیکھا دروازہ اندر سے لوگ تھا اور مجھے دوبارہ سے گصہ آنے لگا پہلے ہی آفیس سے اچھا خاصا جلیل ہو کر گھر واپس آیا تھا اور جب آرام کرنے کا ٹائم آیا تھا تو بی بی ہمیشہ کی طرح دروازہ بند کر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی میں نے جور جور سے دروازے پر لات ماری اور چلاتے ہوئے کہا جلدی سے دروازہ کھولو میری تریت ٹھیک نہیں ہے دوسری طرف مجھے کوئی بھی جباب نہیں آیا یہ دیکھ کر میرے گصے میں اور زیادہ ہی تیجی آ گئی میں اونچی اونچی آواز میں اپنی ماں کو بلانے لگا بڑی مشکل سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی تھی اور مجھے ڈاٹتے ہوئے کہنے لگی تمہیں میں نے کتنی بار کہا کمرے میں آ کر مجھ سے بات کر لیا کرو میرے گھٹنوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے مجھ سے اٹھا نہیں جاتا میں نے ممی کو کہا وہ ساری باتیں چھوڑو اپنی بہو کا ڈراما دیکھو آت دوبارہ سے دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ گئی ہے پتہ نہیں اندر کیا کرتی رہتی ہے میری بات سن کر ممی نے اپنا ماتھا پکڑ لیا اور کہنے لگی تمہیں میں نے کتنی بار بتایا کہ اس کی عبادت کا وقت ہوتا ہے اس وقت اسے پریشان مت کیا کرو میں چٹ گیا اور کہنے لگا اسے پتہ ہونا چاہیے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس سے پہلے کی میں اور زیادہ کچھ کہتا اچانک اس کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا سفید خوبصورت چہرہ میری نجروں کے سامنے آ گیا مگر مجھے اس کے چہرے سے بلکل بھی محبت نہیں تھی مجھے اس کی عادتیں بہت بری لگتی تھی وہ حس سے زیادہ نیک اور پرہیجگار بنتی تھی میں جب بھی اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا تو وہ مجھے نصیحتیں کرنے لگتی اور اللہ رسول کی نصیحتیں دینے لگتی مجھے ایسا بلکل بھی پسند نہیں تھا میں سرو سے ہی عیاس طویت کا انسان تھا اور میری پروریس بھی ایک ایسے ہی ماہور میں ہوئی تھی جہاں نماز روجہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی میری ماں نے اپنی ساری جندگی عیاسی میں بٹا دیا تھا وہ اپنے جمانے میں سیریلوں میں کام کیا کر دی تھی اور پاپا بھی چھوٹے موٹے فنکار تھے لیکن ان کی حرکتوں کی وجہ سے مجھ پر بہت گرا اثر پڑا تھا پچپن سے ہی مجھے گانے بجانے اور لڑکیوں کے چکر میں پڑھنے کا بہت شوق تھا اپنی جندگی میں رنگینی میں گجاری تھی جب مجھے ماں نے بتایا کہ تمہاری بی بی ایک پرہیجگار عورت ہے تو میں نے گھر میں پورا پوال مچا دیا تھا ممی کو میں نے کہا اس کے ساتھ میرا گجارہ نہیں ہو سکتا اچھا یہی ہوا کہ ابھی رشتہ ختم کر دوں مجھے ایسی عورت چاہیے تھی جو قدم قدم پر میرے ساتھ چل سکے اور جو میرے دوستوں کے سامنے آنے سے نہ سرمائے میں ایک ایسے سوسائٹی میں رہتا تھا جہاں پر اپنی بی بیوں کی نمائز کرنا فقر کی بات سمجھی جاتی تھی جس کی بی بی جتنی خوبصورت ہوتی تھی اس کی اتنی تعریف کی جاتی تھی سب دوستوں میں اس کی واہ واہ ہوتی تھی میری شادی کا دن تھا میں بہت زیادہ خوش تھا کہ چلو موڈن نہ سہی لیکن خوبصورت بی بی تو ملی اب سب لوگ اسے دیکھ کر جل جائیں گے اور ہر طرف ہی میری بی بی کے چرچے ہوں گے میں بیٹھا انہی سوچوں میں مگن تھا جب اچانک ہی میرے ایک دوست نے مجھے جھک جوڑا اور کہنے لگا یہ تم نے کیسی بی بی سے سادھی کر لی ہے اس کی بات سن کر میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہ نکام میں تھی اس طرح سڑی کرمی میں بھی اس نے اپنے ہاتھوں پر دستانے پہنے ہوئے تھے صرف اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی اس نے پل کے جھکائی ہوئی تھی یہ دیکھ کر میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا بے یقینی سے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پر ایک اتمنان تھا یوں لگ رہا تھا جیسے یہ سب دیکھ کر انہیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہو میں تیجی سے ان کے پاس گیا اور ان کے کانوں میں بولتے ہوئے کہنے لگا آپ نے یہ کیا کیا آپ نے تو ساری دنیا کے سامنے میرا تماسہ بنا کر رکھ دیا ہے میری بات سن کر ممی مجھے گسے سے گھور کر کہنے لگی شکر کرو تمہیں پاک بی بی مل گئی ہے کیونکہ جس طرح کی تمہاری حرکت تھی نا مجھے تو ڈر تھا کوئی چالاک اور چالبانچ عورت ہی تمہاری جندگی میں آئے گی ارے میں اپنے رب کا جتنا بھی سکریہ آدھا کروں کم ہے ماں تو جیسے اپنی بہو کے خلاب آپ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی تنگ آ کر میں دوبارہ سے اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا جبکہ نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا اس وجہ سے اب واپسی کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا میرے دوست میرے قریب بیٹھے میرے کانوں میں فسوسہ رہے تھے اور میرا مزاد بنا رہے تھے سب سے زیادہ گصہ تو مجھے اس وقت آیا جب میں ڈی جے والے کو گانا بجانے کے لیے کہا کہ لڑکی کا باپ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اس شادی میں گانے بجانے والا کام نہیں ہو سکتا اگر آپ کے کانوں کو زیادہ کچھ سننا ہے تو آپ کے لیے نات چلا دیں گے اس نے دو ٹک انداز میں بات کی تھی اس نے جرہ بھی اس بات کا لیہاج نہیں کیا تھا کہ میں اس کا داماد ہوں یہ سن کر تو میرے پاؤں پر لگی اور سر پر بجھی تھی ممی بھی بجھے کہنے لگی کیا ہو گیا ہے کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر تقرار کر رہے ہو ہر چیز نظر انداز کر دو سب کچھ بلکل ٹھیک ہو جائے گا رات کے وقت مجھے میرے دوست چھیڑ رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا تم نے تو ایک ملانی سے سادھی کر لی اب تم اس کے ساتھ جندگی کیسے بتاؤ گے تمہاری جندگی تو بہت مشکل ہو جائے گی وہ تو تم پر روب جبائے گی اور تمہیں دین کی ہدایت دیتی رہے گی اس وقت تو میں جمانائے حالات میں تھا مجھے اس طرح کی باتیں سن کر سرمندگی محسوس ہوتی تھی کچھ سال کے بعد مجھ پر حقیقت کھل گئی تو اس کے بعد میں صدر گیا لیکن وہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا مجھے لگ رہا تھا واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں اب تو میرے لیے جندگی گجارنا بڑا مشکل ہو جائے گا اچانک ایک دوست مجھ سے کہنے لگا تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری بی 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 بہت خوبصورت ہے کہیں یہ سب جھوٹی بات تو نہیں کیا پتا وہ کالی بچھورت ہو اس لیے تم ہمیں دکھانا نہیں چاہتے اسی وجہ سے اس نے اپنا چہرہ بھی چھپایا ہوا تھا میں نے گصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے کہا جب میں تمہیں اس سے ملواؤں گا تب تمہارا موں کھولے کا کھولا رہ جائے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کتنی حسین عورت ہیں یہ ساری باتیں میں نے اپنی ماں کے موں سے سنی تھی حقیقت میں تو میں نے بھی آستخ اسے نہیں دیکھا تھا تقریبا رات کے تین بج رہے تھے اس ٹائم میں اپنے کمرے میں چلا گیا جیسے ہی اندر داخل ہوا سامنے کا منظر دیکھ کر ایک پل کے لیے میرا دل دھڑکا وہ میرے کمرے میں جائے نماز بچھائے نماز پڑ رہی تھی اس کے آس پاس کون آیا اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا جب میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ جھوڑ جھوڑ سے رو رہی تھی میں نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے ہجاروں طرح کے بہم میرے دماغ میں گردس کرنے لگے سب سے پہلے گلت فہمی جو میرے دل میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ ہو سکتا ہے یہ لڑکی کسی اور سے محبت کرتی ہو لیکن میرے ساتھ سادھی ہو جانے کی وجہ سے وہ رو رہی ہو میں اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اور اس کے وجود کو کرنٹ سا لگا وہ تیجی سے پیچھے کی طرف ہٹی مجھے گصہ آنے لگا تھا وہ میری بیوی تھی اس کے باوجود بھی وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہی تھی میں نے گصے سے اس کے باجو کو پکڑا اور اسے جھک چوڑتے ہوئے کہا یہ کیا طریقہ ہے کوئی پرائیا مرد نہیں ہوں جو مجھ سے دور بھاگ رہی ہو اور نہ ہی میں تمہیں جبردستی اپنے ساتھ لائے ہوں سب لوگوں کے سامنے تم سے نگاہ کیا تھا اس کے بعد تمہارے گھر والوں کی مرجی سے ویدائی ہوئی ہے خبردار جو دوبارہ کبھی بھی میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا تو میرا دماغ ایک دم گصے سے گھون گیا تھا مجھے اس کا یہ انداز بلکل بھی پسند نہیں آیا تھا وہ مجھ سے سرمندہ نظر آنے لگی تھی اور مجھ سے کہنے لگی ماپ کر دیں گلت فہمی ہو گئی ہے میں اپنے خیالوں میں گم تھی اسی وجہ سے ڈر گئی تھی اب کی بار میں ہسنے لگا تھا اور اس سے کہنے لگا اگر تمہیں کسی اور سے محبت تھی تو کیا ضرورت تھی تمہیں نکاح کرنے کی ایک تو تم نے اپنی جندگی برباد کی اس کے ساتھ ساتھ میری جندگی کو بھی کسی قابل نہیں چھوڑا وہ بے یقینی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی آپ کو کس نے کہا میں کسی اور سے محبت کرتی تھی میرے بیتے ہوئے کلمیں میرا سامنا کبھی کسی مرد سے نہیں ہوا ہے آپ میری جندگی میں آنے والے پہلے انسان ہیں میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ رہنے کا عصارہ کیا اور اسے کہا یہ بات تو ہر لڑکی کہتی ہے اب میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتا میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو تمہاری ایسی باتیں مان لو جیسا آج کل کا دور ہے لڑکیوں پر یقین کرنا مشکل ہے کسی لڑکی کے بیتے ہوئے کلمیں اس کا کسی کے ساتھ افہیر نہ رہا ہو میں تو بے دردی سے اس کے کردار پر وار کر رہا تھا اس بات سے بلکل انجان ہو کر کہ وہ ایک پاک دامن لڑکی تھی اب کی بار اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے مجھے لگ رہا تھا ڈراما کر رہی ہے میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا اور چپ سے فریس ہونے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا جب باہر آیا تو وہی بیستر پر بیٹھی ہوئی تھی مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور میرے پاس آتے ہوئے کہنے لگی آج آپ نے مجھے یہ بات کہہ دی ہے لیکن دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہ کرنا کیونکہ آپ میرے بیٹے ہوئے کل کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی بغیر کسی چیز کے بارے میں جانے آپ بولے چلے جا رہے ہیں میں نے اپنے کردار پر دوبارہ آپ کو انگلی اٹھانے کے اجازت نہیں دوں گی اس نے دو ٹوک انداز میں یہ بات کی تھی میں نے بھی ہاتھ ہوا میں گھوما کر اس کی بات ٹال دی صبح میری آنکھ اس کی آواز پر کھلی میں نے دیکھا وہ قریب میں کھڑی تھی اور جھگ جوڑ کر میرا کندہ ہلا رہی تھی مجھ سے کہنے لگی جلدی سے اٹھ کر نماز پڑھنے جاؤ فجر کا وقت نکلا جا رہا ہے مجھے نماز پڑھے نہ جانے کتنے سال پیت گئے تھے اب تو مجھے یاد نہیں تھا آخری بار میں نے کب نماز پڑھی تھی میں نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے کہا مجھے سونے دو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے دوبارہ سے مجھے اٹھانے لگی کہنے لگی نماز کے ماملے میں کسی بھی طرح کا کوئی بہانہ نہیں چاہتی آپ کو نماز پڑھنی ہوگی وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی میں ایسا انسان تھا جو ہمیشہ اپنی مرجی کے حساب سے اپنی جندگی بٹاتا تھا کسی کی دخل اندازی مجھے پسند نہیں تھی اور اگر کوئی میری جندگی میں کوئی بھی دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا تھا تو میرا دماغ گسے سے گھون جاتا تھا اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا میں اپنے بستر سے اٹھ کر گسے سے اس کا موں دبوچ کر بولا خبردار جو دوبارہ کبھی تم نے میری اجازت کے بغیر مجھے اٹھانے کی کوشش کی جب میں تمہیں ایک بار کہہ دیا کہ مجھے سونے دو تو اس کا ساکھ مطلب یہی ہے کہ میں دوبارہ تمہاری یہ منحوس آواز نہیں سننا چاہتا اور یہ تگلیب کسی اور کے گھر میں جا کر کرو مجھے بدلنے کی تمہیں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے میں جیسا ہوں ویسا رہوں گا یہ کہہ کر میں نے اس سے پیچھے کی طرف دھکیل دیا وہ جمین پر گر پڑی اس کا سر جوڑ سے جمین سے ٹکرایا تھا اور آواز اچھی خاصی آئی تھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا اسے تکلیب پہنچ گئی ہے مگر مجھے اس کے تکلیب سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا میں دوبارہ دوسری کروٹ لے کر سو گیا تھا پندرہ منٹ ہی گجرے تھے مجھے رونے کی آواز سنائی دینے لگی تھی وہ سسکیاں لے کر رو رہی تھی میں نے اپنے کانوں میں اومریات دے دی مگر اس کے باوجود بھی آواز مجھے بار بار آ رہی تھی میں پریسان بیٹھا اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا خدا کے واسطے بی بی مجھ پر رہم کرو مجھے سونے دو کیونکہ جس دن میری نیند پوری نہیں ہوتی اس دن مجھے بہت گصہ آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دوبارہ سے تمہیں تکلیب پہنچا دوں اس نے جکمی نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور مجھ سے کہنے لگی اگر آپ شادی کرنے کے قابل نہیں تھے تو کیوں آپ نے میری جندگی برباد کی اب کی بار میرا دل کیا کہ اس کو اٹھا کر کسی اور جگہ پر پھیک دوں جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو وہ مجھے ایک نکارہ انسان کہہ رہی تھی میں ویسے بھی اُلٹے دماغ کا مالک تھا سیدھی بات کا بھی میں ہمیشہ اُلٹا ہی مطلب نکالتا تھا سونے پر سہاگہ مجھے بیوی بھی ایسی ملی تھی جس کے باتوں کا مطلب مجھے زیادہ سمجھ نہیں آتی تھی میں اپنی پوری طاقت لگا کر اس پر چلائیا اور کہا ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ اب دوبارہ میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا اگر تم نے میرے سامنے دوبارہ آنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا میرے ماتے پر سلوٹے بن گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ میرا سانس بھی بہت بری طرح سے پھول گیا تھا وہ بھی بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور جلدی سے باہر کی طرف بھاگ گئے میں دوبارہ سے لیٹ گیا اب میری نیند تو گائب ہو چکی تھی مگر سر میں بہت درد ہونے لگا تھا میں کافی دیر تک سونے کی کوشش کرتا رہا اور پھر نیند نہیں آئی تو میں اٹھ کر پھرے سونے کے بعد میں دوبارہ سے گھر سے باہر نکل گیا میرے پاپا نے مرنے سے پہلے اچھی خاصی دولت چھوڑی تھی اس کے ساتھ ساتھ ممی نے بھی جمع پونجی رکھی ہوئی تھی میں نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا تھا اور آج کل میں اسی کو بڑھانے کے چکر میں لگا ہوا تھا مجھ پر میرے رب کا بہت کرم تھا جس کام میں بھی ہانڈ ڈالتا تھا وہ خود بہ خود بڑھنا شروع ہو جاتا تھا اگر میں یہ کہتا میں مٹی میں ہانڈ ڈالتا تو وہ سونا بن جاتی تو اس میں بھی کچھ گلت نہ ہوگا میری ماں نے اپنی جندگی کے پچاس سال آیاسی میں ہی گجارے تھے ہر طرح کا فیشن کیا تھا مردوں کے ساتھ دوستیاں رکھی تھی اس کے علاوہ گھومنے پھرنے بھی جایا کرتی تھی مگر انہوں نے جیسے ہی میری شادی کی اس کے بعد وہ پوری طرح سے بدل گئی انہوں نے اب گھر کے اندر رہنا شروع کر دیا تھا میں ہر وقت ان کے ہاتھ میں تصویر دیکھتا تھا یا پھر انہیں جائے نماز پر بیٹھا ہوا دیکھتا تھا میں ان کا مجاک بناتا تھا فیکی سی انداز میں مسکرہ دیتی اور مجھے کہتی تمہارا مجاک بنانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں تو اپنے رب کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے ہدایت دے دیا اگر مجھے اس عمر میں بھی ہدایت نہ ملتی تو شاید میرا انجام بہت برا ہوتا اس کے بعد وہ میری بیوی کا نام لیتی اور اس کی تعریف کرنا شروع کر دیتی میں بہت ہی اچھی اور نیک بچی ہے جو سارا وقت ہی اپنے رب کی عبادت میں لگی رہتی ہے ہمیں مجھے بتاتی تھی میری بیوی ہر وقت جائے نماز پر بیٹھی روتی رہتی ہے یہ سب سن کر میرے دماغ میں اب عجیب خیال جنم لیلے لگے تھے یہی سوچتا تھا اس نے اپنے زندگی میں کوئی بہت بڑی گناہ کر دیا ہوگا جس کے بکسوانے کے لیے دن رات روتی رہتی ہے میں نے ایک بار اسے اس بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے میری بات ٹال دی پھر مجھے بھی اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی کچھ دن بیٹے تو میرا سامنا اپنی ایک کلاس فیلو سے ہوا کسی جمانے میں وہ اس پر لٹو تھی اور آج بھی وہ مجھے اسی طرح پسند کرتی تھی مگر اس کی بدقسمتی یہ تھی اس کی شادی ہو چکی تھی اب وہ پہلے کی طرح اپنی محبت کا اجہار تو نہیں کر سکتی تھی لیکن پھر بھی باتوں ہی باتوں میں اکثر مجھے اپنے گھر آنے کا بھی کہتی تھی مگر مجھے اس سے کوئی خاص لگاؤ بھی نہیں تھا میں ان لوگوں کی طرح دھیان نہیں دیتا تھا جو لوگ مجھ پر دھیان نہیں دیتے تھے جو لوگ میرا قدر کرتے تھے میں ان لوگوں پر دل جان سے فیدہ تھا وہ مجھے باجار میں ملی تھی کہنے لگی تمہاری شادی ہو گئی ہے اور بہت ہی نیک بیوی سے ہوئی ہے نجام مجھے بتا رہا تھا کہ بہت خوبصورت ہے اسی وجہ سے تم اسے سب سے چھپاتے پھر رہے ہو نجام کا نام سن کر میں گصے سے داد پیسنے لگا اسے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو کہ وہ انسان مجھ سے کتنا جلتا ہے میں برداس نہیں کر سکتا میں خوش رہوں اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر مجھے دکھاؤنا اپنی بیوی کی تصویر میں ابھی تو دیکھوں کہ وہ کتنی پیاری ہے اس کی بات سن کر میں ایک دم چھپ ہو گیا میرے پاس اپنی بیوی کی ایک بھی تصویر موجود نہیں تھی جب میں نے اسے بتایا تو وہ ہسنے لگی اور کہنے لگی میں مان ہی نہیں سکتی اس کے بعد اس نے مجھ سے ہستے ہوئے کہا میں تمہاری دوست تھی تین سالوں تک اور اس بیش تم ہر دن میری تصویر اپنے موبائل میں کھیچتے تھے ایک ساتھ نہ جانے کتنی تصویر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تم نے اپنی بیوی کی کوئی تصویر نہ بنائی ہو جرور وہ میری اس عادت کو اچھی طرح جانتی تھی میں اپنا سر کھ جانے لگا اب میں اسے کیا بتاتا مجھے اپنی بیوی سے بہت چڑھ ہے اور اسے دیکھ کر مجھے گصہ آنے لگتا ہے یہ ساری باتیں اس کے سامنے کر کے میں اپنے دوستوں کو مجاک بنانے کا موقع نہیں دے سکتا تھا میں نے اسے ہستے ہوئے کہا دراصل میری بیوی بہت شرمیلی ہے اور وہ اس طرح کے کام نہیں کرتی تم میرے ساتھ چلو میرے گھر چلو میں اپنی بیوی سے تمہاری ملاقات کرواتا ہوں وہ بھی میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد میں اسے لے کر گھر کے اندر تاخل ہوا میں نے دیکھا کہ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا میں حیران رہ گیا اور سوچنے لگا سب لوگ کہاں پر چلے گئے ہیں اپنے کمرے میں کوئی نہ ملا تو ممی کے کمرے میں چلا گیا وہ اپنے بیستر پر لیٹی ہوئی تھی وہ جرور سو رہی تھی میں نے انہیں جگایا اور اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا وہ مجھ سے کہنے لگی آرے صوبہ تو وہ گھر پر موجود تھی پتہ نہیں اب کہاں چلی گئی ہے یہ کہہ کر وہ دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی جرور وہ گہری نیند میں تھی کرن عجیب نظروں سے میری چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی تم تو کہتے تھے کہ وہ تمہاری بات بہت سنتی ہے تمہاری اجازت کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتی لیکن تمہاری ممی تو اب کچھ اور ہی بتا رہی ہے میں نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں مارا اور اسے کہا ارے مجھے یاد آیا اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنی ماں کے گھر جائے گی مگر میں بھول گیا چلو کوئی بات نہیں چار دنوں کے بعد میں اپنے سارے دوستوں کی دعوت رکھوں گا تو تم بھی ان لوگوں کے ساتھ چلی آنا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کو بالوں سے پکڑ کر اپنے گھر سے باہر کر دوں نہ جانے وہ میری ناک کے نیچے کیا کرتی پھر رہی تھی جب ممی سو کر اٹھی تو میں تیجی سے ان کے کمرے میں گیا انہوں نے کہا آپ کو اپنی بہو کی کچھ خبر ہے کہ وہ کہاں پر آوارہ پھر رہی ہے ماں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور مجھے کہنے لگی کچھ تو خدا کا ڈر کرو تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ تمہاری بیوی ایک نیک عورت ہے تم کیسے اس کے کردار کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر سکتے ہو وہ پھر رونے لگی اور کہنے لگی مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے مجھے تمہاری اچھی پروریس کرنی چاہیے تھی اگر میں تم پر دھیان دیتی اور تمہیں اچھے برے کی تمیز بتاتی تو آج یہ سب کچھ نہ دیکھنے کو ملتا انہیں روتا ہوا دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد گھر کا دروازہ کھلا اور وہ عورت گھر کے اندر داخل ہو گئی ہمیشہ کی طرح وہ پوری ہی پوری نکاب میں تھی اسے دیکھ کر میں اس کے طرف گیا اور اس کا باجو پکڑ کر اسے ڈانٹے ہوئے کہا تم میری اجازت کے بغیر کہاں گئی تھی تم بہت زیادہ نیک بنتی ہونا تمہیں یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے اسلام میں شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ مجھے کہنے لگی میں نے آپ سے اجازت لی تھی اب کی بار میں اس کے چہرے کو تکنی لگا اور پھر اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پر سکون فیلا ہوا تھا میں نے اس سے کہا جھوٹ مت بولو وہ مجھ سے کہنے لگی صبح کے وقت آپ نینج میں تھے تب میں نے آپ سے اس بارے میں پوچھا تھا آپ نے مجھ سے کہا کہ جو دل میں آئے کر لو لیکن مجھے تنگ نہ کرو میری مجبوری تھی اسی وجہ سے میں گھر سے باہر نکلی تھی ورنہ میں کبھی بھی نہیں جاتی آخر تمہاری ایسی کونسی مجبوری آ گئی تھی وہ مجھ سے کہنے لگی اس کی دوست کی طبیعت خراب تھی اسے دیکھنے کے لیے وہ اسپتال گئی تھی ماں اب بیچ میں آ گئی انہوں نے مجھے پیچھے ہٹایا اور کہنے لگی اپنی بی بی سے پہلے تمیز سے بات کرنا سیکھو اس سے پہلے کی وہ اور زیادہ کچھ کہتی میں جھجلا کر باہر نکل گیا مجھ میں اتنی حیمت نہیں تھی ان دونوں عورتوں کے باتیں برداز کرتا ویسے بھی میرا دماغ کچھ زیادہ ہی خراب ہونے لگا تھا رمجان شروع ہو گیا تھا پورا رمجان اسی طرح سے بیٹھ گیا آخری دن چل رہے تھے اور ابھی تک میں نے اپنے کسی دوست کی دعوت نہیں کی تھی وہ مجھ سے بار بار افتاری کروانے کی بات کر رہے تھے جب میں اپنی بیوی سے کہتا تو وہ بڑے مجھے سے کہہ دیتی کہ انہیں ہوتل میں کھانا کھلا دو اصل میں میرا مقصد تو اسے اپنے دوستوں سے ملوانا تھا مگر وہ میرے کابو میں نہیں آ رہی تھی رات کا وقت تھا میں اپنے کمرے میں لیٹا کتابیں پڑھ رہا تھا جب اچانک میرا موبائل بجا میں نے دیکھا میرے دوست کا میسیج تھا میرے ہوتو پر مسکراہت پھیل گئی یہ میرا بچپن کا دوست تھا جو پچھلے کچھ سالوں سے لندن میں رہ رہا تھا مجھے بتایا کہ وہ ہندوستان واپس آ چکا ہے اور اب وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے میں نے اسے اپنی شادی پر انوائٹ کیا تھا لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے وہ نہیں آ پایا تھا اور اب وہ میری بیوی سے ملنے کی خواہش کر رہا تھا میں نے اسے دعوت دی اور کہا تم اگلے دن میرے گھر چلے آؤ بہت دن ہو گئے ہیں ملے ہوئے اور تمہیں تمہاری بھاوی سے بھی ملواؤں گا میں نے فیلحال اپنی بیوی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا میں جانتا تھا کہ اگر کچھ پتا چلے گا تو وہ دوبارہ سے ڈراما کرنا شروع کر دے گی میں فیلحال اسے یہ بات چھپانا چاہتا تھا وہ ابھی تک واسروم میں تھی تقریباً ایک گھنٹہ بیچ چکا تھا اب مجھے فکر ہونے لگی تھی میں نے اسے پکارا تو اس کی آہستہ سے آواز سنائی دی تھی جب وہ باہر نکلی تو کافی پریشان نظر آ رہی تھی اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ میری بارٹ ٹال گئی اور جائے نماز اٹھا کر باہر چلی گئی میرے دل میں آیا کہ میں اسے جنیت کے بارے میں بتا ہی دیتا ہوں تاکہ یہ خود کو دماغی طور پر تیار کر لے مجھے اس کے نکھرے یاد آنے لگے تھے میں جب ہی اسے اپنے کسی دوست کا جکر کرتا تھا تو وہ برے سے مو بناتی تھی جیسے کہنا چاہ رہی ہو اسے اس سب میں جراسی بھی دلچسپی نہیں ہے جبکہ میں نے اپنے لیے اس جیسی لڑکی کو بیوی کے روپ میں ہرگیج نہیں سوچا تھا میں تو ایسی لڑکی سے سادھی کرنا چاہتا تھا جو ہر جگہ پر میرے ساتھ جائے دو دن پہلے ہی میرا ایک دوست اپنی بیوی کے ساتھ کینیڈا ہنیمون کے لیے گیا تھا اسے ملنے کے لیے میں اس کے گھر گیا تھا اور جب میں اس کی بیوی کو دیکھا تو کچھ تپلوں کے لیے دیکھتا ہی رہ گیا وہ بہت خوبصورت تھی اس نے اس وقت ویشٹن کپڑے پہنے ہوئے تھے جسے اس کا حسن اور زیادہ ہی نکر گیا تھا میرا دوست مجھے فکر سے کہنے لگا تمہیں میں نے کہا تھا نا کہ میری بیوی بہت خوبصورت ہے میں نے اسے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے میری اس کی بیوی کے ساتھ اچھی خاصی بات چیت تھی اور ہمارا ہسی مجاک بھی ہوا تھا مگر آج سے پہلے میں نے اسے اس طرح کے کپڑوں میں نہیں دیکھا تھا اسی وجہ سے مجھے تھوڑی سی حیرانی ہو رہی تھی جب میرا دوست وہاں سے گیا تو اس کی بیوی میرے طرف دھیان دی مجھ سے کہنے لگی بھائی میں دیکھ سکتی ہوں کہ تم بہت زیادہ پریشان ہو اگر تم مجھے اپنی پریشانی بتانا چاہو تو بتا سکتے ہو میں دور کر دوں گی تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو میں تو جیسے انتیجار ہی کر رہا تھا کہ کوئی انسان میرے دکھ کے بارے میں بھی پوچھے سامنے کھڑی لڑکی بھی میری پسندیدہ لڑکی تھی میں نے اسے کہا میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا لیکن ڈر ہے کہ تم اپنے شوہر سے اس بارے میں بتا دوگی اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہنے لگی تمہیں پتا ہے میں ایسی لڑکی بلکل بھی نہیں ہوں ادھر کی بات ادھر کروں گی تمہیں تو پتا ہے میری شادی ہو چکی ہے لیکن میری بیبی بلکل بھی تم لوگوں جیسی نہیں ہے بس سارا وقت کمرے میں بند رہتی ہے اور اپنے آپ کو لپیٹ کر رکھتی ہے جیسے اگر کسی نے اسے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی تمہیں تو پتا ہے کہ مجھے اس طرح کی لڑکیاں بلکل بھی پسند نہیں ہیں مجھے موڈر لڑکی اچھی لگتی ہے مگر ممی نے ان سب کے باوجود بھی اس کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا اب میں نہ تو اپنے ساتھ کہیں اسے بھومانے کے لیے لے جا سکتا ہوں نہ ہی گھر میں سکون کا سانس لے سکتا ہوں جب بھی میں تھوڑی دیر کے لیے بیڑتا ہوں تو وہ مجھے دین کی ہدایت دینی شروع کر دیتی ہے اس سب سے مجھے بہت غصہ آتا ہے میں نے اپنے دل کا حال کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا وہ کچھ پلوں کے لیے بلکل چپ ہو گئی اور پھر رہت سمائی انداز میں کہنے لگی آپ کو اس کے بارے میں پتا ہے کہ کئی دفعات جیسی نظر آتی ہیں ویسی نہیں ہوتی اس کی بات سن کر میں حیرانی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور اسے کہا تو مجھے ساپ سبدوں میں بات کرو مجھے اس طرح سے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی وہ مجھ سے کہنے لگی نہ جانے کیوں تمہاری باتیں سن کر مجھے لگتا ہے کہ تمہاری بی بی نیک ہونے کا ڈراما کر رہی ہے وہ اپنے بیتے ہوئے کل میں کوئی بہت بڑا گناہ کر چکی ہے جسے چھپانے کے لیے اب وہ یہ سب کرتی پھر رہی ہے میں تو پہلے سے ہی اپنی بی بی سے بہت پریشان تھا اس عورت کی باتیں سن کر مجھے واقعی سب کچھ سچ لگنے لگا تھا میں نے اسے کہا اب میں اس سب سے کیسے پردہ ہٹاؤں وہ مجھ سے کہنے لگی تمہیں پردہ ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے تم بس اسے اپنی جندگی میں ارجیشٹ کرنے کی کوشش کرو کیونکہ کوئی انسان لمبے سمیں تک ڈراما نہیں کر سکتا تم بار بار اسے اپنی مرجی کے کام کرنے کے لیے مجبور کروگے تو وہ مجبور ہو جائے گی اسے باتیں کرنے کے بعد میں وہاں سے باہر نکل گیا نہ جانے کیوں مجھے اس کی باتیں سچی نہیں لگ رہی تھی میں نے اپنی بی بی کے ساتھ کافی ٹائم گجھا رہا تھا مجھے بلکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ ڈراما کر رہی ہے اب میرا دماغ سوچ سوچ کر تھک چکا تھا ہجاروں طرح کے سوال میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے اگلے دن میرے گھر میں میرا دوست آ گیا اس وقت میری بی بی کیچن میں ہی موجود تھی جبکہ میں گھر کے پچھلے حصے میں پودھو کو پانی دے رہا تھا مجھے اچانک سے اپنی بی بی کی آواز سنائی دی میں بہت بری طرح سے گھبرا گیا میں بھاگتا ہوا گھر کے اندر گیا تو سامنے کا منجر دیکھ کر مجھے لگا میرے قدموں کے نیچے سے جمین نکل گئی میرا دوست اس وقت بےہوس جمین پر گرا ہوا تھا پاس میں میری بی بی اونچی آواز میں چلدہ رہی تھی مجھے دیکھ کر وہ تیجی سے بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور اپنا سر میرے سینے پر رکھ کر فوٹ فوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی یہ پتہ نہیں کون ہے جو گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میرے کندے پر ہاتھ لگانے کی کوشش کی تھی اس کے آنسو تیجی سے اس کی آنکھوں سے بہ رہے تھے جو اس کی آنکھوں کو نسیلہ بنا رہے تھے اگر میں یوں ہی اسے دیکھتا رہتا تو پل بھر میں اس کا دیوانہ ہو جاتا ماں کی آواز سن کر میں جلدی سے خوز کی دنیا میں واپس آیا وہ ابھی بے یقینی سے فرس پر گرے انسان کو دیکھ رہی تھی انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور میری بی بی کو کہنے لگی یہ تم نے کیا کر دیا یہ کون ہے جب ہم نے اسے بتایا نہ صرف میرا دوست ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں اسے اپنا بیٹا بھی مانتی ہوں تو وہ کچھ پلوں کے لیے حیران پریشان رہ گئی اس کے بعد وہ گلٹی فیل کرتے ہوئے کہنے لگی مجھے اندازہ نہیں تھا اور جس طرح اس نے ہاتھ رکھا تھا ان کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے تھا میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کون سا اس نے تمہیں استعمال کر لیا تھا اس نے صرف اور صرف تمہیں ہاتھ ہی تو لگایا تھا میں نہیں جانتا تھا کہ اس وقت میں کتنے برے شبدوں کا چناؤ کر رہا تھا میرے موں میں جو آ رہا تھا میں بولی جا رہا تھا ماں نے جلدی سے میرے کندے پر ہاتھ رکھا اور مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی تم کس طرح کے سبدوں کا استعمال کر رہے ہو میں نے ان کے سامنے ہاتھ چوڑا اور انہیں کہہ دیا خبردار جو مجھے کچھ بھی سمجھانے کی کوشش کی اس عورت کو بھی ساپ ساپ سمجھا دو کہ کل کچھ میرے دوست دعوت کے لیے گھر آ رہے ہیں ہاں اگر یہ ان کے سامنے سچ سبر کر نہیں گئی تو میں اسے کھڑے کھڑے وہیں پر طلاق دے دوں گا پہلے میں انہیں اپنے گھر بلانے کے ارادے رکھتا تھا لیکن پھر میرے ایک دوست نے مجھے کال کی اور کہنے لگا تم تو دعوت نہیں کروگے تم سب کی دعوت کرتا ہوں اپنی بی بی کو لے کر جرور آنا سامنے کے وقت جب میں گھر میں داخل ہوا تو ممی پہلے سے ہی آنگر میں پیٹھی ہوئی تھی انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائیا ہوا تھا مجھے دیکھ کر بہت تیجی سے میرے پاس آئیں اور مجھ سے کہنے لگی تم نے اپنی بی بی کے ساتھ کیا کیا ہے تمہیں بالکل کوئی اندازہ ہے تم نے اسے کتنی تکلیف پہنچائی ہے میں نے ممی کو پیچھے ہٹایا اور ان سے کہا میں نے اسے کسی بھی طرح کا کوئی تکلیف نہیں پہنچایا مجھے جو ٹھیک لگا میں نے وہی کیا ہے اور اب ویسے بھی وہ میری فائز پورا کر رہی ہے ہر عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے اور میری خوشی اسی میں ہے میں اپنے کمرے میں جانے لگا تھا کہ ماں نے دوبارہ سے میرا باجو پکڑا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے انہوں نے جور جور سے نامیں سیر ہلایا جیسے وہ مجھ سے کہنا چاہ رہی ہوں اس کے ساتھ یہ جلب نہ کرو مگر میں ابھی ہمیشہ کی طرح سب کچھ نجر انداز کیا جب میں اپنے کمرے میں گیا تو دیکھا وہ ہمیشہ کی طرح جائے نماز بچھا کر بیٹھی فوٹ فوٹ کر رو رہی تھی میں اس کے قریب میں جا کر بیٹھ گیا جب وہ دعا پڑھ کر فری ہوئی تو مجھے دیکھ کر ایک پن کے لیے چوک گئی اور پھر تیجی سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی میرے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرے میں نے اپنی ساری جندگی پاکیجگی میں بیٹھائی ہے مجھے اب ایسا گناہ کرنے پر مجبور نہ کریں جسے میں ہمیشہ ڈرتی ہوں کس تو اللہ سے ڈریں اللہ تعالیٰ کی لاتھی بے آواز ہے ایسا نہ ہو کہ آپ جلیل اور رسوہ ہو جائیں میں نے گسے سے اس کا باجو پکڑا اور اسے سمجھاتے ہوئے کہا ابھی اور اسی وقت اپنی بکواس بند کرو مجھے اس کی بدعاوں سے ایک دم سے ڈر محسوس ہونے لگا تھا اس نے جب میرے چہرے پر ڈر کے آثار دیکھے تو عجیب سے انداز میں مسکرانے لگی اور کہنے لگی یقین مانئے آپ بھی رب سے ڈرتے ہیں اس کے بعد وہ ہسی اور بولی میں تو سمجھی تھی آپ اپنے رب کو بھول چکے ہیں اب تو میرا سر بری طرح سے دکھنے لگا تھا میں نے اسے کہا فالتو کا ڈراما بند کرو کیونکہ جو بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہنے لگی اسی وجہ سے بہت سی عورتیں جہنم میں موجود ہوں گی اور نہ صرف اکیلی جائیں گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شوہروں کو بھی لے کر جائیں گی میرے دل میں اچانک ہی ڈر پیدا ہو گئی تھی میں نے اسے چھپ رہنے کا عصارہ کیا وہ بار بار چلے جا رہی تھی اس کے بعد اس نے قرآن پاک کی آیت کے بارے میں بتانا شروع کیا وہ آیت اتنی زیادہ سکت تھی مجھے اپنا دل سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہونے لگا میں اسے چھپ کروانا چاہتا تھا لیکن میں چھپ نہیں کروا پا رہا تھا اس کے بعد وہ مجھے بولی صرف اور صرف مجھے ایک رات کا وقت ہے کیونکہ آج کی رات ایک ایسا کریسمہ ہوگا آپ خود بخود یہ سب کرنے سے رک جاؤ گے اور آپ کو احساس ہو جائے گا اس کی بات سن کر مجھے حیرانی ہونے لگی ٹھیک ہے تمہارے پاس آج کی رات کا وقت ہے لیکن اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر تمہیں میری بات ماننی ہوگی ایک بات جو میں نے بہت گہرائی سے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ اب میرے دل کی حالت کافی حد تک بدل گئی تھی رات جب عشاء کے نماز کا ٹائم ہوا تو وہ میرے پاس آئی اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگی آپ کی ہر طرح کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گی میں آپ کے سامنے کوئی شرط بھی نہیں رکھوں گی نہ ہی پہلے کبھی میں نے آپ سے کسی بات کے لیے کوئی جیت کی ہے صرف آج کے دن کے لیے میری بات مان لیں میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کہنے والی ہے اس نے مجھے کہا آپ میرے ساتھ چل کر نماز پڑھیں اور پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر عبادت کریں اس کی بات سنکا میں جور جور سے ہسنے لگا میں نے اس سے کہا مجھے نماز پڑھے ہوئے نہ جانے کتنا لمبا سمیں بھی دیا ہے اب تو میں یہ بھی بھول چکا ہوں کہ کیسے پڑھتے ہیں وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کوئی بات نہیں میں آپ کو سکھا دوں گی اس نے مجھ سے جیت کی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننے کے لیے راجی ہو گیا مجھے لگ رہا تھا ایک انجانی قوت ہے جو مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر رہی ہے اس کے بعد کافی دیر تک میرے ساتھ ہی بیٹھی رہی اور مجھے الگ الگ نبیوں کے قصے پڑھ کر سناتی رہی میں دل ہی دل میں اس پر ہس رہا تھا اور سوچ رہا تھا اسے لگ رہا ہے کہ میں یہ ساری باتیں سن کر سیدھا ہو جاؤں گا جب وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تو اس سے پہلے اس نے مجھے کہا تھا مجھے یقین ہے یا اللہ تعالیٰ مجھے مایوس نہیں کریں گے میں نے آج اللہ تعالیٰ سے صرف ایک ہی دعا مانگی ہے اور وہ تھی آپ کی ہدایت اگر آپ کو ہدایت مل جاتی ہے تو میں سمجھوں گی کہ میں اس دنیا میں کامیاب ہو گئی ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں گی اس کے بعد اس نے کتاب میرے ہاتھوں میں تھمائی اور کہا آج آپ بیٹھ کر یہ کتاب پڑھیں گے میں نے گصے میں وہ کتاب سائیڈ میں پھیکی اور اس سے کہا تم مجھے کرشمہ دکھانے کی بات کر رہی تھی جلدی سے مجھے کرشمہ دکھاؤ اس نے گردن جھکا لی اور کہنے لگی میں نے آپ سے آج کی رات کا وقت مانگا ہوا ہے ابھی رات پوری نہیں ہوئی بلکہ ابھی شروع ہوئی ہے یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی اس کو میری عادت کے بارے میں اچھی طرح سے پتا تھا میں جانتی تھی کہ میں رات کو تین بجے سے پہلے سوتا نہیں ہوں اور تین بجے تک بیٹھ کر کتاب پڑھتا رہتا ہوں رمجان کی عبادت کی رات تھی میں نے اس رمجان میں ایک بھی روجہ نہیں رکھا تھا کیونکہ مجھ سے یہ سب بلکل برداز نہیں ہوتا تھا اور ابھی بیٹھا میں اپنے بیتے ہوئے کل کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا جب مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو میں ویڈیو دیکھنے لگا اچانک میرے سامنے ایک ویڈیو آئی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ اللہ اپنے کچھ لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے اور جنہیں اپنے واپس لوٹانے کے لیے وہ نیسانیاں بھیجتا رہتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس ویڈیو کو دیکھنے لگا اور پھر اس کے ساتھ ہی رمجان کی فجیلت کے بارے میں بتائی جانے لگا کہ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں لیلت القدر کی راتیں نصیب ہوتی ہیں اچانک میرے دل میں دہست اُبھرنے لگی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ساری ویڈیو دیکھنے لگا تھا جس میں بتایا جا رہا تھا تم صرف ایک بار اپنے رب کی طرف لوٹ کر آوگے اور اس سے توبہ کرو وہ تمہارے بیتے ہوئے کل کے سارے گناہ ماپ کر دے گا جب یہ سب باتیں میں نے سنا اور اپنی جندگی پر گوھر کیا تو مجھے خود بخود بہت ڈر محسوس ہونے لگا تو اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا جس کے جریے میں خود کو بچا سکتا اور جس کے جریے میری بکسیس ہو سکتی تھی میری نجروں کے سامنے اپنی بیوی کا چہرہ گھوم گیا تھا جسے میں مزاک بناتا تھا ابھی مجھے پتا چل رہا تھا وہ میرے مقابلے میں اپنے رب کے نزدیک کتنی افضل اور پاکیزہ ہے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اس کے بعد ہی میں نے آسمان پر ایک بہت زیادہ چمکتی ہوئی روشنی کو دیکھا یہ وہی روشنی تھی جو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو دکھاتا تھا اس کے ساتھ ہی میں بے ہوش ہو کر گر پڑا صبح جب ہوش آیا تو میں بکھار میں تپ رہا تھا میری آنکھوں سے تیجی سے آنسو بہ رہے تھے اور میں اپنے رب سے برابر معافی مانگ رہا تھا میری حالت دیکھ کر میری بیبی پریشان ہو گئی بہت تیجی سے میرے پاس آئی اس نے میرے ماتے پر ہاتھ رکھا تھا میں نے آج اس کے ہاتھوں کو نہیں ہٹایا تھا میں نے اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا تھا میں نے اپنا سر اس کے کندے پر رکھا بچوں کی طرح روتے ہوئے کہنے لگا میں نے اپنے رب کو ہمیشہ ناراض کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی میرا رب مجھے بہت محبت کرتا ہے میں اپنے کیے پر شرنندہ ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں اس نے مجھے تسلی دی اور کہا آپ کو خوش ہونا چاہیے اللہ نے آپ کو ہدایت دیے مجھے اس بات پر خوشی ہو رہی ہے کہ میرے رب نے میرا بھرم رکھ لیا اور جہاں تک آپ کے رب کو راجی کرنے کا سوال ہے تو یہ بہت ہی آسان کام ہے آپ بس اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئی حدوں کو کروز نہ کریں سب کچھ بلکل ٹھیک ہو جائے گا آپ دیکھیں گے یہ تھوڑے ہی سال میں آپ کی جندگی پر سکون ہو جائے گی ہر طرح کی بیچینی ختم ہو جائے گی میری بی بی نے مجھے مسجد کے امام کے پاس بھیج دیا اور مجھے کہا آپ کے دل میں جو بھی سوال ہے آپ کھڑ کر ان سے پوچھ لیجئے گا آپ کو ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے جب اس سے کہا مجھے ڈر ہے وہ میرا مجاک بنائیں گے وہ کہنے لگی فکر مت کرو وہ میرا بھائی ہے میں نے آپ کے بارے میں اس سے بات کر لیا ہے میں نے حیرانی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے کہا تم نے مجھے کبھی اس بارے میں بتایا نہیں تو وہ فیکی سی انداز میں ہسنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی میں نے آپ کو بتانے کی بہت کوشش کی تھی لیکن لگتا تھا آپ کو میری زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی ان باتوں کو چھوڑیے اور اب آپ نے آنے والی زندگی کو درست کیجئے شام کے وقت میرے دوست مجھ سے کال کی اور میری بی بی کے بارے میں دوبارہ سے پوچھا اب کی بار میرا دماغ گصے سے گھوم گیا تھا میں نے اسے ساپ سبدوں میں کہہ دیا خبردار جو تم نے دوبارہ کبھی میں میری بی بی کا نام لینے کی کوشش کی اب میں اس کے خلاب کوئی بھی گلت بات نہیں سنوں گا میں نے اپنی زندگی جیسی بھی گجاری ہو اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں اور مجھے اس بات پر فکر محسوس ہوتا ہے کہ میری بی بی پردے والی اور نیک ہے وہ دوسرے مردوں کے سامنے جا کر اپنی نمائش نہیں کرتی اس نے اپنے آپ کو صرف میرے لیے بچا کر رکھا ہوا ہے پہلے میں اس بات کو نہیں سمجھتا تھا لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ وہ میری آنکھوں کی تھندک ہے اور میرے لیے جنت میں داخل ہونے کا سبب بھی ہے میں اپنی ماں کا بھی بہت زیادہ احسان مند ہوں ان کا احترام کرتا ہوں اب میں ان کو حد سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا اب میں ہمیسہ مجھے دیکھ کر مسکراتی اور میری تعریفیں کرتے ہوئے نہ تھکتی تھی میری بیوی بھی اب پور سکون رہنے لگی تھی کیونکہ اب میں اسے پہلے کی طرح پریشان نہیں کر رہا تھا میں اس کا بہت خیال رکھتا تھا وہ پہلے میرے ساتھ باہر جاتے ہوئے گھبراتی تھی کیونکہ میں اسے عجیب طرح کے کپڑے پہنے کے لیے کہتا تھا اسے اپنے دوستوں سے ملوانے کی زید کرتا تھا مگر اب وہ میں نہ صرف اسے سوپنگ کرواتا تھا بلکہ اس کے ساتھ اسے گھومانے کے لیے بھی لے کر جاتا تھا سب کچھ ہم لوگ کر رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہ کر پورے شہر میں آگ کی طرح فیل گئی میرے دوست کی بیوی کی تصویر انٹرنیٹ پر چڑ گئی تھی اس میں قصور صرف اور صرف میرے دوست کا تھا کیونکہ وہ ہر کسی کو اپنی بیوی کی تصویر بھیج کر تاریف کرواتا تھا کیونکہ وہ ایک مورڈن سوسائٹی کی تھی اور اس میں یہ سب کچھ معمولی سمجھا جاتا تھا میں یہ سوچ رہا تھا یہ بہت زیادہ سرمندہ ہوگا مگر ایسا نہیں تھا وہ تو خوش ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی مشہور ہو گئی ہے پہلے جو چیز مجھے خوشی اور سکون پہنچاتی تھی اب انہی چیزوں سے مجھے تکلیف ہونے لگی تھی اب میرا سکون صرف اور صرف رب کی یاد تھی اور اپنوں کے ساتھ ارادہ کر لیا تھا پہلے جو وقت دوستوں کے ساتھ خراب کرتا تھا اب وہی وقت میں اپنے خاندان کو دینے لگا تھا ایک سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند سی بیٹی سے نوازا تھا میں نے فیصلہ کیا تھا اس کی پروریس دین اسلام کے حساب سے کروں گا اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے شارع شیئر بھی کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ہم اپنی کل کی نئی دلچسپ پہانی کے ساتھ مجھ پر صدا اپنا پیار اور سنے بنائی رکھیں سبھی کو میرا پیار بھرا نمسکار دوستوں